نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل پی سی ایم بی ڈیجیٹل گروپ کل کلاسز پر بچو آج ہم لوگ کرائیٹیریا کٹ آف بات کریں گے جمو اینڈ کشمیر کے لیے بی ایم ایس راؤنڈ ون کے اندر کس کٹیگری میں کتنی رینک پر کٹ آف رہی ہے اور ساتھی ہم اس میں آپ کو نیٹ سکور کٹیگری رینک یوٹی رینک سب چیزوں کے بارے میں جرور بتائیں گے بی ایم ایس کے اندر جو لوکیشن ڈراؤنڈ میں کٹ آف رہی ہے وہ وشالی شرما جو ایک کینڈیڈیٹ ہے جس کی رینک 2,68,438 اور سکور 3,35 ہے ان کو ایل سی کٹیگری میں ملا ہے ایل سی کٹیگری میں ملنے کا مطلب ہے ایکچول لائن آف کنٹرول یا پھر ہم کہہ دیں کی آئی بی یعنی کی انٹرناشنل بورڈر ان کی یوٹی رینک 3,000 تھی بی ایم ایس ان کو ایڈمیشن ملا ہے ڈسپل یعنی کی کورس میں اور ان کو انسٹیوشن جو ہے وہ ملا ہے جی ایو ایم سی شری نگر یعنی کی جو بی ایم ایس کا انسٹیوشن ہے شری نگر میں جی ایو ایم سی اس میں ان کو سیٹ اولاٹ ہوئی ہے اس کے آر آگے چلتے ہیں اس کے آر آپ دیکھیں گے بیٹا جو اگلی کٹیگری ہے سی ڈی پی کٹیگری میں جو سیٹ اولاٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے یعنی کی چلڈرن آف ڈیفنس پرسنلز اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں دیفنس پرسنلز کو جو سیٹ ملی ہے وہ ملی ہے یوٹی رینک 3,157 پر جس کا نیٹ رینک تھا 2,74,000 اور نیٹ سکور تھا 381 جو ایم سی شری نگر کالجز بچے کو بھی اولاٹ ہوا ہے سی ڈی پی کٹیگری میں فلک وانی کو جو ہے 2,9,161 نیٹ رینک 318 نیٹ کے سکور پر اوپن میریٹ کٹیگری سے اس میں یوٹی رینک 256,257,6 ہے ایشین شری نگر کالجز ملا ہے اوپن میریٹ کٹیگری سے تو اس دو ہی کالجز ہیں اس میں جی او ایم سے اور ایشین شری نگر وہ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے فلک کی بات کرتے ہیں کینڈیٹ ہے 359 مارک سے اوپن میریٹ سے ملا ہے اوپن میریٹ ابلیگ اوپن میریجمنٹ کوٹ ہمیں 2,026,000 اس بچے کی رینک ہے 2,843 اس کی یوٹی رینک اب ہم جانتے ہیں جمعوی و ان کشویر فلحال گورنمنٹ آف انڈیا کے اکارڈنگ جو ہے نئی پرویزنز کے اکارڈنگ اس کو یوٹی بنا دیا گیا ہے تو ہمیں اس بات کو ہم سب لوگ جانتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے حالانکہ لیکن آپ کو معلوم ہونے چاہیے اب ہم آگے دیکھتے ہیں تو بیٹا گورنمنٹ میڈیکل کالج ہمارا جو گورنمنٹ یونینی میڈیکل کالج شینگر ہے اور دوسرا ایشن شینگر کالج دو جگہ ہمارے کو مل رہے ہیں نزاد زاوید کو 5,038 یوٹی رینک کے اوپر ورنڈ 15 نیٹ سکور پر اوپن میریٹ اپی ڈیوڈی کٹیگری کے اندر جو ایمچی شینگر ملا ہے باقی اب سبھی بچوں کو جیو ایمچی شینگر ہی ہے تو ہم بار بار اس کی بات نہیں کریں گے اس کے بعد ادھر شیڈیول کاسٹ کو جو ایڈمیشن ملا ہے وہ نیٹ رینک 1,17,5,74,65 کی نیٹ سکور پر یوٹی رینک 1,386 پر ایڈمیشن ملا ہے جیو ایمچی شینگر میں اس کے بعد اگر ہم آگے بات کرتے ہیں بیٹا تو شہیدہ الطاف کو ملا ہے ریزیڈنٹ آف بیک ورڈ ایریاز 412 مارکس پر 1,71,000 رینک پر 2,127 U.T. رینک 2, U.M.S. RBA category ایسی category کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسی category میں ہمیں ایڈمیشن ملا ہے 350 مارکس 2,48,169 رینک پر اور یہ ایڈمیشن ہمارے کو ملا ہے جیو ایمچی شینگر میں جس بچے کی U.T. رینک جو تھی وہ U.T. رینک کون سی تھی بٹا 2,951 سپورٹس category جو ایسی category ہے اس میں 411 نمبر پر منحاس نازیر کو 1,72,540 نیٹ رینک پر 2,143 U.T. رینک پر ایڈمیشن ملا ہے رکسر آمید کو SDGB یعنی کی شیڈیول ٹرائب گوجر اینڈ بیکڑیوال ایریاز جو کٹ آف ہے اس کے اندر ایڈمیشن ملا ہے 281 نیٹ سکور ہے 3,55,000 ایڈمیشن ملا ہے SDGB category میں اس کو ایڈمیشن ملا ہے کالیج سے میں بیٹان سابی بچوں کا جی ایو ایم سی شیڈ آگا ہے نسرچ مزید جو ہیں ان کو SDGB شیڈیول ٹرائب جو ادر کلاسز ہیں ادر شیڈیول ٹرائب اس میں اس کو ایڈمیشن ملا ہے یہ بڑی ایپورٹن بات ہے اپنے لیے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ SDGB category میں جو ہے 2992 UT رانگ پر 346 مارک پر 253 276 رانگ پر SDO category اس بچے کو ایڈمیشن ملا ہے تو اوپن category OSC RBA ALC سبھی categories کا میں آپ کو بتا دیا ہے بی ایم اس کے اندر کس کس پارٹیکلر کالج پر کتنے کتے نمبر پر ہمیں ایڈمیشن جو ملا ہے انسٹیٹیوٹ آف ایشن میڈیکل سائنس شنگر کے اندر اسے کے ساتھ بچوں ہمارے کو سمجھ میں آجانا چاہیے کہ یہ cut off ہے اسے آپ سے ہمیں اگلے سال پر پیار کرنا ہے سیکنڈ راؤنڈ میں cut off اور نیچے جانے کی بھی امید ہیں چینل کے ساتھ بنے رہیں further کے لئے اور اپنے کوئیری پوچھنے کے لئے تھانکیو so مچ for watching the video friends